اگر وہی والی صورت کے حالی آتا بھی چلے گی کہ کوئی یقین ہے تو پھر اس صورت میں یقین ہے کہ مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ مولانا صاحب نے بتائیے کہ بال کراٹنا جائز ہیں مگر شک یہ کہ آپ اپنے سر کے بالوں کو نامیم سے چھپائیے تو ان خاتم نے دپٹا تو نہیں لیا بال کٹھو لیے انہوں نے دپٹا تو نہیں لیا ایجاب تو نہیں کیا ایجاب تو نہیں کیا ایجاب تو انہوں نے نہیں کیا لیکن بال کٹھو لیے جاتی ہے تو اس لئے میں بعض مسائل بتاتے بتاتے کراٹنا جاتا ہوں کہ ایسا نہ ہوں کہ بات بس کا صورت اس کی پانتا ہوں تو پھر جائیں کہ اگر عذیت ہو رہی ہے آپ کے از امن سے اس صورت میں اس کو ارتکاب اس کا مجھے ہو حرام کرنے لگا اچھا ارتکاب میں پھلی ہے عذیت میں ہی اور چیز میں آ جاتی ہے شکتت کی عذیت اور وہ ساری چیزیں کہ ماں باپ شکتت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں ایک مطلب وہ مطلب ہے کہ باپ کو سیگرٹ پینے والا ہے لیکن یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ باپ جائے اور عذیت ہیں اس لئے کہ باپ کو بتائیں کہ مقصان کتنا ہے اور باپ کو عذیت ہوگی ہے ہم یہ کوئی جواز نہیں ہونا سکتے کہ ہمارے باپ میں والد سا سیگرٹ پینے ہیں کہ حضرت چلے گا ہمجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک اور سوال یہ ہے کہ معاشرے کا سب سے اہم مسئلہ آج کا خاندانی نظام ہے معاشرے کا سب سے اہم مسئلہ آج کا خاندانی نظام کی جائی ہے مجھے جگہ نہیں یا بیٹے سے تعلقاتی کارڈ بیٹھتا ہے یا والدہین سے اس سب سے دلے میں آپ نوجوانوں کو کیا رائے دیں گے دوست کو دیکھیں ایک تو یہ کہ آپ لوگ اگر مس جو جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو پاتن بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ والدہین کو چھوڑی ہے جو بچے ہوتے ہیں ایک بھائی کے بچے اور دوسرے بھائی کے بچے ان میں جسی قسم کا اختلاف ہو جائے جھگڑا ہو جائے تو وہ جھگڑا بڑوں کا سرائیت کر جاتا ہے لہٰذا ایک مشکلہ تو میرا یہ ہے کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم سے الگ ہو سکتے ہیں یعنی دوسرے درمشپ ہو سکتے ہیں دوسرا پر چھوڑا سا بلیٹ دے سکتے ہیں قرائے پر پریشانی کے ساتھ بڑے رہنا پڑے آپ کو تو یہ کنی ہے اس لیے کہ جناب سنیدہ کی نصف شادی ہوئی ہے مولا آئینات کی تو رسول خدا میں خجرہ جو جناب سنیدہ کا فوراں نظر کیا ہے میرا مشکلہ یہ ہے وہ افراد جو جوائنٹ فیملی کے ساتھ جائے ہیں جوائنٹ فیملی میں پھر کوئی اس بات بسمتے کہ جہاں فائد دے ہیں مہم حسان آتی فینیلشل فائدے میں خرچے بڑھ جائیں گے لیکن اس کے سن کی پریشانی ہے رہیں گی لیانا بہتر یہ کہ وہ اگر مجھے پوسیبل ہے تو وہ اپنا فلیٹ الگ کر لیں گے کہ رائے پر چلے جائیں اس سے محبت بڑھتی ہے روایت کے اندر آیا ہے کہ صلح رحمی رکھو رشتداروں سے ملہ جنہ رکھو لیکن ایک محلے میں کھلنا لوگ یہ روایت کا جنہ ہے صلح رحمی رکھو آپ اس میں صلح ملیں جلیں لیکن ایک محلے میں منا رہے ہیں اس لیے کہ ایک محلے میں رہنے سے اختلافات بڑھتا دشونیاں ہوتے ہیں اب دیکھ اس کو حرام اور واجبات پر حملہ بھیجئے گا کہ نہ سمجھے کہ میں واجبات عام کی بات کر رہا ہوں مشکل ہے ایک ایٹوائز پوسیبل ایک بلد ہوتا ہے اور اگر پوسیبل نہیں ہے تو پھر بارکال والدین کو بھی بارکال سمجھانا ہوگا آپ کو اور ان کو بھی سمجھانا ہوگا اور آپ کو بھی والدین کی عزت کر کے لکھانا ہوگا اس کے لئے اتنی آپ انہیں والدین کی عزت کریں گے دوسرا آپ کے والدین کی اس کی آج عزت کریں گے اور جتنا آپ ان کے والدین کی عزت کریں گے وہ آپ کے والدین کی عزت کریں گے عام طور پر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جوائنٹ فینلی کے اندر دخل اندازی دوسرے کے معاملات کے اندر دوسیاں انٹرفیرس کرنا جس طرح ہم پسند نہیں کرتے کہ ہمارے معاملات میں کوئی دخل اندازی کریں دیکھیں وہ ماں پسند نہیں کرے گی وہ صاحب اس کی آواز کو تو کنا سا ہوتا گھدتے ہیں کہ یہ بہت جا دہا اس کی آواز میں اسی لوگ کرتے ہیں کھوڑی اسی سی والدین کی عزت کریں دور پردے معاملات آ دے لوگ عمام محمد حالقی عمام محمد حالقی اب ہمام محمد حالقی اب والدین یقیناً ایک ساس نہیں چاہے گی کہ اس کی بہو اس کے معاملات میں انٹرفیر کریں چاہیئی کوئی شاکت کہ اس کے شوہر کی جگہ ہے کیا معاملات چل رہے ہیں بہو آگے دوسری لگ جائے بہو آگے انٹر فیرنسل کر لے نہیں پسند کریں اور ابائت سے اگر آیا ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے کی پسند کرتے اسی اعتبار سے جب وہ خود اپنی ذات کے لیے اپنے رشتوں کے لیے اپنی پرسنل لائف کے لیے وہ ساتھ پسند نہیں کرتی کہ بہو آگے پسند کرے تو بہو پسند نہیں کرتی کہ ساتھ آگے انٹر فیرنس کرے اور اسی طریقے سے بہو کو بھی سوڑنا چاہیے اس بی بی کو بھی سوڑنا چاہیے کہ یہ اس کی ماں ہے اس کے جسم کا حصہ ہے اس کا شواز ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی جلدی شوہر ساری توجہ آپ اس بی بی کرتے اور والدین کو بھی جل چھوڑ دیں یہ غیر پتری ہے نامانوس ہے اجنبی چیزیں جھگڑے اصل میں کہاں ہوتے ہیں جھگڑے وہاں ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہماری امیدیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں ہم لوگ ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ بڑھا جاتے ہیں ہم لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ساتھ جو بہو آئے گی وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ کرے گی ہماری ہاں میں ہاں ملائے گی اور یہ اور وہ اور بہو یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا ہماری خلق بات جاتے ہیں پوری ہوگی اب جب یہ ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوتی ہو اویدیں پوری نہیں ہوتی تو وہاں پر انسان لیل اس کا موٹ تاہب ہوتا ہے جو جڑاڑ کا احزان کرتا ہے تو انٹرفیرنس کم سے نہ ہو ان اسرے کے معاملات کے اندر اور عزت تو الگ اس لیے کہ لڑکے الگ ہونے سے بہتر ہے کہ اچھے اچھے الگ ہوتے دینہ بچ کی آنڈنس کے پہلے انسان محبت کے جاتھ الگ ہو جائے وہاں بہتر بجائے سے کہ لڑائی ہوں پسار اور اس کے بعد میں ہی نھچ ہوتے جا رہا ہوں وہ کہنی میں ہی نھچ ہوتے جا رہی ہوں تو دیکھیں یہ چیزیں رہیں گے اور پھر جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل میں کچھ خوانی کو تیہ کرنا بڑتا ہے جو گھر کا وجہ ہے اس کے اعتبار سے بھی کس کا کتنا چیئر جو گھر کے کان اس کے اعتبار سے بھی کس کا کتنا چیئر ہے بچوں کے بارے میں دو گھر میں بھائی کے بچے ہیں تو پہلے سے کمپرومائس کرنا چاہیے کہ بھائی یہ بچوں کی لڑائی بڑوں کے اندر منتقل نہ ہو جائے تو بہت ساری قبولاتیں اتنا زیادہ آدمی نہیں کر سکتا یقین ہوں کہیں نہیں جھرڑا ہوگا جو انٹیلیوش شیمٹلی میں یقین ہوں کہیں نہیں فسال ہوگا کئی نہ گئی میں برطل بھجیں گے اب وہ برطل جو ہیں وہ کتنے زیادہ بھجتے ہیں اتنے زیادہ بھجے کہ ڈوڑ جائے یا اتنے زیادہ بھجے ہیں کہ ٹھیک ہے بھجنا ہے لیکن چل گیا ہے بزارہ لیکن دونے صورتوں میں جلدے سرکتوں ہیں تو اگر possible ہے تو یہ کیجئے اور اگر possible نہیں ہے تو یہ جو تکیئے آپ مجھ سے پوچھا رہا ہے کہ کیا مہم کو رائے گل کو solutions تو یہ بہت مشکی کا کہ میں ایک آپ کو solution دے دوں کے ساتھ یہ آپ کے لئے فٹکات ہے یہ آپ کے لئے solution ہے اس پہ ہر فیملی عمل کرے اور وہ کامیہ ہو جائے جنرل نظیر بن جائے گا ہے کچھ لیکن چونکہ ہر شخص کے مسئلے اس کی personality کے اعتباس